جائند فرنڈز لیکن بیک ٹو مائی چنل تو آج کا ویڈیو لے کے ہوں میں ڈو اینڈ ڈاریٹ کے اوپر اگر آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ اشور کر سکتا ہوں کہ آپ کے جو پانچ کوشن آنے والے ہیں ڈو اینڈ ڈاریٹ میں وہ آپ کے پانچ کے پانچوں کرٹ ہوں گے سو اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا لاس میں میں اگزامپلز بھی آپ کو کچھ سالف کر رہا ہوں گا جس کے اندر جو بھی آپ کے الگلر ٹائپ کے کوشنز ہیں ان کے بارے میں وہ ڈسکس کروں گا سو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو پکا لائک کرئے چلیے پہلے بات کرتے ہیں ڈاریٹ سپیچ کے بارے میں ڈاریٹ سپیچ ہوتی کیا ہے ڈاریٹ سپیچ ریپیٹس اور کوئی بھی اگر ہم بات ڈاریٹ سپیچ میں کرتے ہیں تو ہم اس کو کو کوٹنشن کے اندر ڈالتے ہیں یہ بیسک سا چیز ہے پہچاننے کے لئے ڈاریٹ سپیچ کو اگزامپل دیکھنا چاہیں گے آپ تو اگزامپل کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں he said i will work hard to succeed تو ابھی اس میں inverted کاما کے اندر کیا ہے i سے لے کے succeed تک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ہے آپ کا ڈاریٹ سپیچ ابھی ان ڈاریٹ سپیچ میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہم inverted کاما کے باہر جسیس کا استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم ان ڈاریٹ سپیچ یا ریپورٹنگ سپیچ بھی سے کہتے ہیں RS اور یہ جو ڈاریٹ سپیچ ہوتا ہے اس کو ریپورٹنگ ورب بھی ہم کہتے ہیں next چلتے ہم اس کے پاس کچھ میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا جو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو easy ہوگا اپنا کام کرنے کے لیے آپ ان کو rulings بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے اگر آپ کو question کے اندر ڈاریٹ سپیچ میں اگر آپ کو tense ملتا ہے present simple simple present tense اگر ملتا ہے آپ کو میں ps لکھ دے رہا ہوں یہاں پہ جو کی آپ کا do اور does plus verb کے first form کے ساتھ میں ہوگا تو ان ڈاریٹ سپیچ میں آپ کی changes کیا کیا ہوں گی ان ڈاریٹ سپیچ میں آپ کا جو change ہوگا وہ یہاں پہ past ہو جائے گا ساتھ میں did آ جائے گا past tense میں did plus verb کا first form یا پھر verb کا second form یہ change ہوگا کہاں پہ یہ ہے آپ کا ruling number one اگر present simple میں دیکھا آپ کو تو past simple میں اس کو آپ نے change کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو present continuous میں دیکھتا ہے تو اس کو past continuous میں آپ change کر دیں گے present continuous میں کیا دیکھے گا آپ کو is rm plus verb کا fourth form verb کا fourth form is ing1 ساتھ میں کیا changes ہو جائے گا ادھر was اور where آ جائے گا یہاں پہ بھی verb کا fourth form ساتھ میں آ جائے گا اگر آپ کو direct speech دیکھتی ہے present perfect میں تو change کس میں ہوگا past perfect میں present perfect میں کیا دیکھے گا آپ کو ساتھ میں has اور have دیکھے گا plus verb کا third form دیکھے گا changes میں ہو جائے گا آپ کا had plus verb کا third form next اگر آپ کو دیکھتا ہے direct speech present perfect continuous میں اس کا symbol ہے has been have been plus verb کا fourth form اس کا changes کس میں ہو جائے گا past perfect continuous میں یہاں پہ آ جائے گی had been plus verb کا fourth form next اگر آپ کو دیکھتا ہے simple past میں تو وہ change ہوتا ہے past perfect میں simple past میں کیا ہوتا ہے date plus verb کا first form یا verb کا second form changes کس میں ہوگا یہ یہ ہو جائے گا past perfect مطلب had had plus verb کا third form next اگر آپ کو دیکھتا ہے آپ کا direct speech past perfect continuous میں had been plus verb کا fourth form تو change کس میں ہوگا past perfect continuous کا past perfect continuousی رہے گا یہاں پہ یہاں پہ آپ کا had been plus verb کا fourth form ساتھ میں رہے گا اگر آپ کو دیکھتا ہے یہاں پہ future simple یا simple future جس کو کہتے ہیں will plus verb کا first form تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا changes میں would ہو جائے گا will کا would plus verb کا first form اگر یہاں پہ آپ کو دیکھتا ہے future progressive tense میں مطلب اگر future continuous میں آپ کو دیکھ رہا ہے will be plus verb کا fourth form تو جو changes ہوں گے وہ would میں ہو جائے گا would be plus verb کا fourth form next شلتے ہیں یہاں پہ future perfect tense اگر آپ کو future perfect میں دیکھتا ہے will have plus verb کا third form تو یہ ہو جائے گا would have plus verb کا third form اگر آپ کو دیکھتا ہے future perfect continuous میں تو future perfect continuous میں کیا دیکھے گا will have been plus verb کا fourth form changes ہو جائے گا یہاں پہ would میں would have been plus verb کا fourth form بس اگر آپ نے یہ ruling یاد رکھ لی تو آپ سارا solve کر سکتے ہو آپ کو کوئی دکھت نہیں آئے گی یہاں پہ چلیے اب ہم چلتے ہیں examples کے طرح چلیے پہلے question ساتھ ہم start کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا پہلا example ہے he said to me we play یہ کون سے tense میں پہلے وہ دیکھ لی سب سے پہلا کام ہے ہمارا وہ find out کر لینا کہ یہ کون سے tense میں ہے تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ present simple present ہے changes کیا ہو جائے گا یہاں پہ simple past میں تو یہاں پہ verb کا second form آگیا play کی جگہ played ہو گیا we had said sorry he had said to me that جو بیچ میں conjunction استعمال ہوتا ہے اس میں that کا استعمال ہوتا ہے that they played next پہ چلتے ہم he had said to me we are playing یہ کون سا tense کے اندر آ رہا ہے are playing مطلب present continuous is mr کا استعمال ہوا تو present continuous کے column میں گیا تو present continuous کس میں change ہوتا ہے past continuous میں was work کے ساتھ fourth form استعمال ہوگا تو یہاں پہ ہم نے conjunction that کا استعمال کر دیا اور یہاں پہ we he کو دیکھ کے change ہوا تو they ہو گیا وہاں پہ اور was or where کا استعمال ہونا تو ہم where کے play کے ساتھ fourth form لگاتے ہی playing ہو گیا next he had said to me we have played ابھی دیکھئی کون سے tense کے اندر آ رہا ہے have played have played مطلب present perfect tense change کس میں ہوگا past perfect میں تو یہاں پہ جیسا پہلے ہم نے we he کو دیکھ کیا same یہاں پہ they ہو گیا conjunction ہم نے that کا استعمال کر لیا اور یہاں پہ آگیا کیا had played had played کا استعمال ہو مطلب یہاں پہ have been آیا ہے ساتھ میں work کا fourth form استعمال ہوا ہے تو یہ present perfect continuous کی رولing ہے change کس میں ہوگی یہ past perfect continuous میں تو past perfect continuous کی لئے کیا ہو جائے گا had plus work sat fourth form یا ing next ہے he had said to me we played he had said to me that they had played یہ تھا آپ کا simple past میں convert ہو گیا past perfect میں had کے ساتھ work third form next he had said to me we had played یہ کون سے form میں دیا ہوئے ہے he had said to me we had played had کا استعمال آیا ساتھ میں played کا استعمال آیا تو یہ ہو گیا past when then neither if is used nor any other word is added ابھی example جب ہم کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کا چلیے دیکھتے ہیں example i said to her when do you do your homework to said کا پہلے لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ i said to her when do you do your homework اچھا ابھی changes کی بات said to کا بتایا تھا ہم نے وہاں پہ asked ہو جائے گا i asked her ساتھ میں when کا سیدھے سیدھے when آ جائے گا کوئی changes نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے بتایا تھا when she did her homework یہ changes میں ہو جائیں گے next example ہمارا we said to him are you ill دیکھئے اس میں WH word کا استعمال نہیں ہے جس میں WH کا استعمال نہیں ہوگا تو وہاں پہ ہم if کا استعمال کر سکتے ہیں if یا weather دو چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے تو اس وال example میں کیا ہے we said to him comma inverted comma are you ill said said is always replaced with exclaimed with joy exclaimed with sorrow exclaimed with joyful exclaimed with sorrowful exclaimed with great wonder sorrow مطلب جو آپ یہاں said تھا exclaimed with joy جیسا line رہے گا خوشی کی بات ہو رہی تو exclaimed with joy جو اس کے آگے کا کوشن رہے گا اس آپ سے react کریں چلیے دیکھیں example میں آپ clear ہو جائے گا he said said change کسے ہوگا exclaimed سے hooray i have won the match ابھی دیکھئے said کس میں change جائے گا he exclaimed with he exclaimed with great joy یا پھر joy بھی کر سکتے آپ کو کوئی دیکھت نہیں ہے example کے حساب سے that he had won the match اب اس میں changes کیسے آیا have won تھا مطلب یہ تھا present perfect change ہو گیا past perfect had won the match تو اس چیز کا دھیان رکھ نا ہے tense میں آپ کوئی فرق نہیں آئے جو tense کی ruling تھی وہ ساری ساری same چلیں گی میں next چلتے ہم optative میں optative میں می می رہ رہا تو اب دیکھتے ہم اس میں کیا چیز چیز ہماری changes ہیں جیسے دیکھئے he said to me he said to me inverted comma میں may you leave long inverted comma بن تو said to کس میں change ہونا تھا اس نے کیا کیا اس word میں آپ کو سمجھ نہیں کیا command ہے تو he prayed that I might leave long دیکھیں you change ہوا کس کو دیکھ کے یہاں پہ بات میرے لئے ہو رہا ہے اپنے لئے he said to me کیونکہ مجھ سے بولا گیا تو you me کو دیکھ کے change ہوا تو کیا آئے گا یہاں پہ I might leave long he said would that I were rich she said would that I were rich تو اس میں کیا ہے کلپنا کیا جا رہا ہے اگر یہ command آپ ٹھیک سے پڑے تو آپ کو کلپنا لگی گی خواہش لگیں گی تو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم she wished she were rich next you said I pray you find your camera so you prayed that d prayer option already آ چک out that I might find my camera اب ہی کیا تھا یہاں پہ that آگیا یہاں پہ کنجکشن میں اور یہاں پہ prayer word جھوڑ گیا so یہ تھے آپ کے do and direct کے جتنے بھی parts تھے ان کے اوپر اور ان کے جو example سے وہ اور میں next video میں لے کے آوں گا exercise پہ direct ہم question لے آیں گے اس کو solve کر کے آپ بتائیں گے اس کا جواب کیا ہوگا so i hope کی یہ video آپ کو پکا پسند آئے ہو اگر video پسند آئے تو پکا video کو شیئر کریے زیادہ لائک کریے so once again if you like this video please do like subscribe my channel thanks for watching this video jahen